جی اسلام علیکم دانش مراد آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں پیش ہوا ہے آج ہم موجود ہیں کویٹا پریس کلپ کے سامنے جہاں آج صبح جو ہے وہ بیرودگار فارمنسس الائنس کی جانب سے ایک احتجاج کیا جا رہا تھا جہاں پر جو حکومت بلوجستان اس کا جو ہے جنازہ علامتی جو ہے وہ جنازہ نکالا جا رہا تھا جو ہے وہ لے گیا پولیس اپنی راست میں لے لیا اور اس کے ساتھ ان کے جو یہاں پر بیرودگار فارمنسس اس وقت کیمپ میں موجود تھے ان کو بھی جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا میرے ساتھ اس وقت ان کے عددار موجود ہے جانتے ہیں ان سے سر آج واقعہ کیسے پیش ہے کیا کہیں گے آپ دیکھے سب سے پہلے تو یہ انتہائی شرمندگی کا مقام ہے آج کے کومنٹ کے لیے کہ آج ہم ان کا جو علامتی جنازہ نکال رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ہمارا جنازہ آلریڈی نکلا ہوئے اگر یہ جنازہ بھی نکل گیا تو پھر واقعی جنازہ ہی نکل جائے گا سیکنڈ یہ کہ عام کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے پور امن طریقے سے ابھی تو ہم نے ریلی نکالی بھی نہیں تھی انہوں نے آئے ہیں پولیس نے دھوا بولا ہے ہمارے کیمپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دوستوں کو اوپر سے ہم جب پولیس ٹیشن جے ہمیں لے جا کے گئے وہاں ایک سیول کپڑوں میں ان کا کوئی عدیدار تھا اس نے ہمارے ساتھ اتنے بتمیزی کیے میں وہ وڈز یوتلائز نہیں کر سکتا ریپیٹ نہیں کر سکتا جو وڈز اس نے نکالے ہیں ہمارے فرنس کو اس نے تھپڑ مارے ہیں بڑے ایک عجیب سی چھوٹی تھی بات پر آپ دیکھیں ان کا یہ رویہ ہے جام حکومت کا ایک طرف یہ جو ہے نا اتنی ترقی کی دعوے کرتے ہیں اتنی جو ہے نا اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے انقلابی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب ہیلتھ کا ایک بہت بڑا حصہ جو فارم اسیسٹ ہیں وہ پچھلے اسی دن سے ہم یہاں پہ پورا من طریقے سے بیٹھے ہوئے یہ ہمیں نہیں سنتے اور آج بھی ہماری ریلی جو تھی وہ پورا من طریقے سے تھی ابھی نکلے ہی نہیں تھی یہ آ کے انہوں نے دعویہ بول دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے دوست دیکھیں اس کی ہے ایک دوست ہمارا اتنے اس کا اپڑے پھٹے تھے کہ وہ ٹھہرنے کے بھی قابل نہیں تھا ہم نے اسے گھر بیج دیا تو یہ دیکھیں یہ حرکتیں نہیں چلتی ہیں جام صاحب ڈیموکریسی اس طرح نہیں چلتی ہے اس طرح گورمنٹس نہیں چلتی ہیں آپ یا تو پھر کول اف ویل میں اتنا بڑا تضاد پیدا نہ کریں یا پھر آپ وہ پرپورمس دکھیں کہ ہم آپ کو زندہ بات کہیں ہم نہ پاگل ہیں نہ کوئی سائیکی کے پیشنٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم وی آر بیل کولیفیڈ انفل سکولرز ہم جو روڈوں پہ سرکوں پہ بیچے ہیں تو یہ آپ کے لیے واقعی شرمندگی کا مقام ہے جی سنا اپنے کا کہنا تھا کہ آج ان کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا یہاں پر میرے ساتھ اس وقت وہ موجود ہے جن کو آج پولیس کی جانے سے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا تھا کپڑے پارے گئے تو ان سے جانتے ہیں سر بتائیے کہ آج کیا واقع ہوگا سر اس جب آپ ربو کو دوستوں نے بتایا کہ آپ لوگ یہ آپ کو رامن ترکیس اپنے کے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ پہلے آگئے تھے اس نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ رہنا آج کم از کم کشمیر کے حوالے سے آپ لوگ یہ ریلی نہیں نکال تو ہم لوگ اسی حوالے سے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اتنے میں یہ لوگ دنڈو کے ساتھ آگئے امریکیز اور ہم نے وہ کو زبردستی سے سزا ہم نے کوئی کانا نہیں توڑا تھا سر ہم نے کوئی لا نہیں توڑا تھا کوئی ہم نے غیر کام نہیں کام نہیں کیا تھا اور ہم کو یہاں سے پکڑ لیا اور سر ہماری کپڑے بار بار آپ کو دکھائے سر امام کو مارا بھی ہے دنڈو سے بھی مارا ہے سر ہم کو تھپڑوں سے بھی مارا ہے گالیاں بھی دیئے ماں بین کی گالی دیئے سر جی سنا کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج ان کو ان پر تشدد کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے جب ہمیں یہاں پر خود بھی موجود تھا جب پولیس کی جانب سے ان کے کیمپ کو اکارا جا رہا تھا اور اکار کر جو ہے وہ اس کو بکتر بند گاڑیاں تھے بڑی پولیس کے اس پر ڈال کر جو ہے وہ کیمپ کو اپنے ساتھ لے گئے اسی طرح جو یہاں پر آج جو صورتحال ہے فور مسجس کی جانب سے اب جو رات کا حقاد اب یہاں پر یہ کوئٹا پریس کلپ کے سامنے سراب ہے احتجاج بنے ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہونے والی تمام تر جو کتائیاں ہیں بردگائی ہیں جو بدنیتی کے بنیاد پر ان کے ساتھ جو تمام تر سلوک کیا گیا ہے اس کے خلاف کو طالبہ کرنا ہے جہاں حکومت سے کہ وہ نوٹس لے اور ان کو جو ہے وہ انصاف فرام کری